سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن وہ کیسے دنیا کے کتے تھے بدبخت کہ جن کے لئے اللہ نے قرآن میں آیا تطہیر نازل فرمائی جب ان کو شہید کر دیا تو شہادت کے بعد بھی ان کے دلوں میں جو جلن اور حسد کی آگ بڑک رہی تھی وہ جلن اور حسد کی آگ ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے علی اکبر جیسے 18 سال کے جوان کو شہید کیا 19 سال کے امام قاسم کو شہید کیا چھوٹے چھوٹے بچے حضرت سیدہ زینب کے بیٹے حضرت اون حضرت محمد کو شہید کیا انہوں نے مولا علی کے بیٹوں کو شہید کیا اباس علمدار کے بازوں کو کارڈ دیا حتیٰ کہ 6 مہینے کے شہزادے مولا علی اکبر کو شہید کیا علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام علی اسگر کو شہید کیا تو کس طرح شہید کیا علامہ عبدالسلام رضوی کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں جو گھوڑوں پہ چلانے والے تیر ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کی نوک ایک نہیں بلکہ تین ہوتی تھی تاکہ طاقتور گھوڑا جب وہ تین نوکینے تیر کو اپنے جسم میں پیوست پائے گا تو وہ جہاں کے وہی دھیر ہو جائے گا لیکن امام علی مقام کا چھوٹا شہزادہ جن کی عمر شہزادہ علی اصغر کی عمر صرف شے مہینے کی بتائی جاتی ہے جب شہزادہ علی اصغر کو حرملہ بن قائل اسپلید نے لعین نے قتل کیا تو کس طرح سے قتل کیا شمر کے اشارے پر کہ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے ان میں سے وہ تیر نکالا جس کی ایک نوک نہیں بلکہ تین نوک تھی اور وہ تین نوک حضرت مولا علی اصغر کے حلق پر چلا دی اس طریقے سے شہید کیا ہے خاندان نبوت کے شہزادوں کو کیسی دشمنی تھی کیسا حسد تھا ارے لوگ کہتے دنیا کی محبت تھی دنیا کی محبت بھی ہوتی تو اتنی دشمنی تو نہیں ہوتی حسد کس درجے کا تھا اس کو میں کیا نام دوں کہ وہ تین تیر نوک والا تیر ایک معصوم بچے چھے مہینے کے معصوم بچے کے حلق میں لگا ہوگا تو اس وقت وہ شہزادے کے دل نے کیا کہا ہوگا ہندوستان میں بسنی والے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں اگر کسی چھوٹے بچے کو گلی میں سائیکل چلاتے ہوئے وہ کرتا دیکھ لیتے ہیں تو کافر بھی دور پڑتے ہیں کہ بچہ کسی کا بھی ہے لیکن ہے تو بچہ لیکن وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا جس نے چڑیوں کا گھوستہ اجارنے سے منع کیا جس نے جو ہے وہ اللہ اکبر ایک مرتبت چڑیہ کا بچہ کسی نے گھوستنے سے نکال لیا اور چڑیہ مصطفیٰ جان رحمت کے اردگرد مندلانے لگی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے چڑیہ کا بچہ کیوں لیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے گھر کے بچے کھیلیں گے سرکار فرماتے ہیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا مت کرو آپ دور کریں گود میں شہزادہ علی اسکر ہے اور تین تیر تین نوک والا تیر حلق میں لگا ہے اور وہ معصوم شہزادے کے حلق کو چھیرتا ہوا امام حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا ہے بچے نے باپ کی گود میں ایک جھل جھلی لی امام نے اپنے بچے کو آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا میں امام آپ کے صبر کو سلام کس مو سے شہادت کربلا بیان کیجئے اس انداز سے شہادت نہیں میں شہزادہ علی اسکر کی شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا لیکن آپ اندازہ کریں اس طرح سے شہادت ہوئی امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا انہوں نے سارے شہدہ کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لئے اور کپڑے اتار کر شہدہ کے لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے کچلنا شروع کیا وہ بدبخت شہدہ کی لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا جب وہ خیموں کی طرف گئے بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا ہم نبی کی بیٹلیاں ہیں ہم نبی کی شہزادیاں ہیں ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے بی بیوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا سات سال کی ننمی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا سکینہ کی کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا یہ تین دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے بہت دولت مند تھے ایک ایک فقیر کو اس دور میں ددس ہزار چاندی کے سکھے بھیگ میں دیا کرتے تھے ددس ہزار چاندی کے سکھے بھیگ میں دیا کرتے تھے یہ ان کی سخاوت تھی یہ ایک سخاوت ایک الگ انمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے خواتین نے زیورات اتار اتار کر دینا شروع کیا سات سال کی بچی کی کان میں بالیاں تھی انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی وقت پتہ نہیں اور کیا سوچا اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھچنا شروع کیا سکینہ کے کان کٹ گئے کون کی پھوارے نکلنے لگی سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہلِ بیعت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنی سمجھ کر میرے جیوہ بالیاں کیچی ہے تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان لیں گے تو مجھ پہ رحم کریں گے ادھر بیپیاں زیورات اتار کر دے رہی تھی ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو میری بالیاں اس طرح ننو جو میرا ایک کان کٹ گیا ہے میں حسین کی بیٹی ہوں ہم اہلِ بیعت ہیں نبی کے گھر والے ہیں تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی وجہے بالیاں چھوڑنے کی وجہے انہوں نے سکینہ کے چیرے پہ تماجے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نصب کا غرور ختم نہیں ہوا اب بھی تمہارا نصب کا غرور ختم اس طرح بیبے سکینہ پا کہ دوسرے کان کی بالیاں بھی کھچی آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان پہ اس کے اثرات موجود رہے اجدیدر خیمیں لوٹے گئے زیورات تو بیبیوں نے اتار کر دے دیا ادھر بیبیوں کی چادر بھی چھین لے آج جدید تحقیق کے نام بھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی استاذ زمن مولانا حسن بریل بھی نے لکھا ہے جس کتاب کی تائید علیہ حضرت نے کی ہے اس کتاب نے لکھا ہے کہ بیبیوں کی چادر چھینی کون بیبیوں کی چادر ہاتھ انتائی کی بیٹی جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حالتِ کفر میں ننگے سر ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال تھی دنیا کو پیغام دیا بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی جس رسول نے ہاتھ انتائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی ہاتھ انتائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارہ نہیں کیا تھا اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی چادر چھینی گئی خیموں کو آگ لگا دی گئی علی اسکر کا جھولہ لوٹ لیا گیا زیوران چھین لیے گئے اتنا ہی نہیں بیبیوں کو خیمے کے بار کر دیا گیا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چیرا چان کی طرح چمکتا تھا جب خیمیں جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں کبھی باہر آتا کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتا میں نے پوچھا بی بی تجھے در نہیں لگتا آگ سے آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے تو آگ پر کیوں چلتی ہے اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر موجود ہے میں نے پوچھا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا دو تو شہید ہو گئے ایک ہی بیٹا بچا ہے میرے بھئیہ نے کہا زینب میرے زینو لابدین کو سبحال کر مدینے لے کر جانا کیونکہ قیامت تک میری اولادی سیسے چلے میری نسل کا سلسلہ اسے سے چلے گا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے یہ کہنے کے بعد اندر گئی اور ایک بیمار چودہ پندرہ سال کا لڑکا تھا اس کو اپنے کندے پہ اٹھا کر کے وہ آگ پہ چلتی ہوئی باہر نکل سیدہ زیدہ السلام علیہ وآلہ اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے کتنا بڑا احسان کیا ہے سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اللہ اکبر اسی پہ بس نہیں ہوا پھر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ تاریخ خلفہ میں لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت یوں بھی کہ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا محبت کرنے والے ماننے والے غلو کر سکتے ہیں یہ سورج تو غلو نہیں کر سکتا سورج کو گہن لگ گیا دین کے وقت اتنا اندیرہ ہوا کہ تارے نظر آنے لگے ایک سرخ آنڈی چلی اور وہ سرخ آنڈی جب چلی تو کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ آنڈی تھم گئی سورج کا گہن ہٹ گیا رات کا سماہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے شام قریب آنے لگے دسویں معرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے موں کو چھپا لیتا ہے اور گیارمی کی شبطلو ہوتی اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتی شام غریبہ دن تو مسیبتوں میں گزرا منٹ منٹ ناش دیکھنے میں منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے بھوک کا معاملہ ہے چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا پانچویں شام تلو ہو گئی جب شام غریبہ آئی تو ایک نئی مسیبت لے کر کے آئی بی بی زہرہ کی بیٹی نے وہ بی بی زہرہ فاطمہ جس کے دپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس فاطمہ تو زہرہ کی بیٹی نے سوچا کہ دپٹے تو چھین لیے گئے ہیں سر کیسے چھپاؤں تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی کنات جسے کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی سطمہ نہ پہنچائے بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار دھونڈنے لگی تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے زیرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے دھالیں لوٹ کے لے جا چکے تھے ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے ننے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا کچھ نہیں ملا سیدہ زینب دھونڈنے لگی ریت میں کربلا کی ریت میں دھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا کھنجر ہاتھ لگ گیا بی بی سیدہ زینب سلام علیہ وہ ٹوٹا کھنجر لے کر کے لاشوں کو پہ پہرہ دینے لگی سیدہ زینب لاشوں پہ پہرہ دینے لگی کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر لک کر کے پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے کبھی آنو محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے سوچو کل راک جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے سیدہ زینب آپ گوھر کرینا کہ دین کی خدمت کیسے کیے اہلِ بہت ہیں لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں خدمت کا کوئی نہ کوئی صلح تو لیتے ہیں ان کو خدمت کا صلح کیا ملا گھر کا گھر لٹھا ہوں بچے کے بچے لٹھا ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے ایک سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے آؤ جو بکرہ ایک سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے آناف کے نزدیک کیوں اس لیے کہ ایک سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یار جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی وہاں تو چھے مہینے کا معصوب تھا سات اچ سال کے انہوں محمد تھے قربانی تھی ہے قربانی قربانی کے سلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے ہم محبت بھی نہیں دے سکتے ہم پیار بھی نہیں دے سکتے اللہ اکبر ٹوٹا کھنجر لے کے بی بی زینب پیرا دے رہی ہے ایسے میں اندیرے میں ایک سایہ دبے اور پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس سایہ آتا ہوا نظر آیا بی بی زینب نے ٹوٹا وہ کھنجر تان دیا ٹوٹا کھنجر کیا تان نہ تھا گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا خبردار آپ کیوں آئے ہو بچہ کیا ہے ہمارے پاس تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چادر تک لوٹ لیے نبی کی بیٹیوں کی تم نے چادر تک لوٹی اب ہمارے پاس تو ڈپٹے میں نہیں ہے تم کیا چھتے آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے لاشوں کو تم نے گچل دیا ہے لاشے اکثر لاشے پہچان میں نہیں آ رہی ہیں چند لاشوں کے سوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی چند ایک لاشے تھی علی اکمر کا لاشہ حسنوں کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا علی اسکر کا لاشہ جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا مولا حسین پاک کا لاشہ جا ہے پہچانا جا رہا تھا اللہ اکبر یا امام عباس کا لاشہ کٹے ہوئے بازو سے پہچانا جا رہا تھا اور حبیب ابن مزائر کا لاشہ پہچانا جا رہا تھا کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے عرمتی نہیں کی تھی پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا یا جو کچھ بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا اپنے سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مزاہر بھی ہے حضرت مستیب ابن عوشجہ بھی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر قلبی بھی ہے یہ سب صحابہ اکرام جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے امام عسین خود بھی صحابہ ہی تھے اور ان کے ساتھ کم و بیش ساتھ صحابہ اکرام میدان کربلا میں تھے کم سے کم ساتھ دوسرے صحابہ تھے امام حسین کے علاوہ اور پھر اس تو مزید ہے اللہ اکبر تو یہ لاش اکثر پہچان میں نہیں آیا بی بی نے جو ہے وہ کھنجر تانا اور کہا اب کیا لینے آئے ہو رکو ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہو میں اپنے ٹوٹے کھنجر سے تیری جان دے لوں گی دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا اور اس نے وہی سے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں مجھے اپنے پاس آنے دے سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا اس نے کہا بی بی میں خور کی بی بی ہوں اور میں نے عمر بن سعید پلیت سے کہا کہ اب پانچویں شام تلو ہو گئی ہے چار دن تو گزر گئے سات سے پانی بن کیا تھا سات کا پورا دن گزرا آٹویں شب گزری آٹ کا پورا دن گزرا نویں شب گزری نو کا پورا دن گزرا دسویں شب گزری دس کا پورا دن گزرا جارویں شب آگئی کہا تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے ہائے ہائے جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھوڑا میں آئے ان کو قیدی بنانے کا بنا لو ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی کہا کہ تم یزید کی دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے نہیں مر جائیں گے پانی نہیں پئیں گے کچھ پانی تو پلاو کم سے کم یزید کے دروار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے اتنی پہ اتنا پانی تو پلاؤ بی بی میں تمہارے لئے تھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں یہ لو پانی سیدہ زینب دیکھا تھنڈا پانی تھنڈا پانی لے جاپنا تھنڈا پانی ہمیں تھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے یہ پانی تو اس وقت تو کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کھیل گی تو تھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہتا بابا بہت پیاس لگی ہے چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیئے میں عشقیات کے لشکر کو ختم کر دوں گا میرے بھئیہ نے سوخی زبان اس کے موہ میں ڈال کر تسلی دی تھی تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی میرا علی اصکر تیر کھا کشیم دو چھ مہینے کا میرا محصول دنیا سے چنا گئے اس وقت اب تو پانی کیوں نہیں لائی تھی لے جا پانی ہمیں پانی نہیں چاہی ہمیں پانی کی ضرورت نہیں لے جا پنا پانی ہم پانی نہیں پییں گے خور کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مزاق اڑائیں گے آپ کو آپ کی امیر سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں مزاق اڑانے کا موقع نہ دیں سیدہ زینب نے امی کا نام سنا ماں کا نام سن کر نرم دی اور ہر کی بیوی کا پانی قبول کر لیں ہر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی حضرت امی قلصم بے ہوش ہو چکی تھی یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدہ فاروق عظم کی نکاح میں تھی کلاف سن چکے بے ہوش ہو چکی تھی وہ شہربانو سیدہ شہربانو حضرت رباب حضرت لیلہ امام حسین کی تینوں بیویاں سواہ گجڑ چکے مولنے کی آئری گہری عورت کا سواہ گجڑتا ہے تو اس کو بھی دپٹیں اڑا کے لوگ اتنت میں بٹھا دیں اس کو بھی لوگ اتنت میں بٹھا دیں اتنت میں بیٹھو کہ تمہارا سواہ گجڑ گیا ہے ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبرین اجازت کے بغیر نہیں ہوتے تھے سواہ گجڑ گیا ہے دپٹیں بھی چھیر لیے گئے دپٹیں بھی چھیر لیے گئے وہ بیویاں بیٹھی ہے خوف و حراس میں کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے وہ تو شہید ہو کر جنت کی راہ گیا اب ہمارا کیا ہوگا ایک زین اللہ بیدین جو چودہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس کے سیوہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں عورتیں ہی عورتیں ہیں کوئی نہیں صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ گیارہ کی صبح تلو ہوگی تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا سوچ رہی ہے بی بی سیدہ زینب ہر کی بی بی کو لے کر آئیں بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑکے وہ ہوش میں آئے کٹورے میں پانی نکالا کٹورے کا پانی نکال کر کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی بی بی زینب نے کہا سکینہ سے شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا پھوپی میرے چچا عباس کیا دریا سے واپس آگئے اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت تو شہادت کے وقت سرانے سے امام حسین بیٹھے تھے امام حسین حضرت عباس کے چیرے پہ ہاں پھر رہے تھے غازی عباس نے آکھیں کھولی کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہی پڑے رہنے دینا اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں کہ کیوں کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر آیا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے سبر ہو جائے گا اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو سبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا مجھے مت لے جانا مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو عزت غازی عباس کا مزار شہدہ سے دور پر ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کے دفن کر دیئے گئے میدان جنگ میں ہی آپ گویا کے دفن ہوئے ہیں اور شہدہ کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہیں اس سے کچھ دور پر غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ قمر بن حاشم باب الحوائج ان کے مزار پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھائے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا پھوپی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے تو کہا کہ پھوپی میرے چچا غازی عباس فراد سے واپس آگئے بی بیوں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے بی بیاں رونے لگی اس لیے کہ بچے تو سادکی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشتر ہرے ہوتے جاتے ہیں سیدہ سکینہ کو کہا نئی بیٹے تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا اب تیرا پاس کبھی واپس نہیں لے گا ہور کی بیوی پانی لائیے لو پانی پی لو پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا پھوپی آپ لوگوں نے پانی پی لیا سیدہ نے کہا نہیں بیٹے اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پییں گے بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے بیٹی پہلے تم پیو ہم بعد میں دیکھیں گے سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو سکینہ تین نہیں بلکہ چار دن کی بھوکی پیاسی تھی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اٹھنے کی طاقت نہیں تھی پھر بھی پوری طاقتیں کھٹا کیا اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پر شہیدوں کی کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی سیدہ زینب نے پکڑنے کی کوشش کی کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو شہیدادی کہاں جا رہی ہو ادھر کہا جاتی ہو اندھیرے میں شہیدادی کو شہیداری سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو تو سکینہ نے بڑی ساتھکی سے کہا شہیدادی سکینہ نے پھپی اممہ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پھلاو آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے آپ بھول گئی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھائیہ علی اصغر ہے جب تم سنت پہ عمل کر رہی ہو سکینہ کو پانی پلا کے تو سکینہ پہلے اصغر کو پانی پلائے گی اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی یہ کہہ کہ سکینہ دوڑی ہے ٹوکر لگی ہاتھ کا پیالہ گی رہا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ زائے ہو گیا سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھئیہ ہر کی بیوی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسہ نہیں ہے تیرے بھئیہ کو ساکھیے کاؤسر نے پانی پلا کے سہراب کر دیا ہے اسی حالت میں پتہ نہیں برا کیسے کٹی کیسے گزری کس طرح گزری پوری داستان ہے پوری طویل داستان ہے پوری داستان ہے راہ پوری کیسے گزری اس کے اثرار ہے اس کے راز ہیں جو اہلِ عشق پر چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ سب جنہیں اللہ نے عقیدتِ محبتیں دی وہ سب جانتے ہیں